دوستوں قرآن پاک اللہ تعالی کا ایسا کلاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو کی تمام انسانیت کے لئے ایک ہدایت نامہ ہے اس میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں تیس پارے ہیں اور ایک سو چودہ صورتیں ہیں آج ہم انشاءاللہ قرآن کی ایک سو چودہ صورتوں کے نام جانیں گے ان کے میننگ اور مطلب کیا ہے اس کو بھی سیکھیں گے فاتحہ کھولنے والی آغاز شروعات بقرہ گائے آل عمران حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد نساء عورتیں مائدہ دسترخان انعام جانور مویشی آراف بلندیاں جنت اور جہنم کے بیچ کی دیوار انفال مال غنیمت توبہ توبہ مافی یونس یہ سورہ اللہ کے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے حود یہ سورہ بھی اللہ کے نبی حضرت حود علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے یوسف یہ سورہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے رعد بادل کی گرج ابراہیم یہ سورہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے ہجر ایک جگہ کا نام ایک قوم کا نام نحل شہد کی مکھی مدھ مکھی اسرہ بنی اسرائیل اس سورہ کے دو نام ہیں ایک اسرہ اس کا مطلب ہے رات کا سفر دوسرا بنی اسرائیل اس کا مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ سورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے طاہہ حروف مقتعات کے دو حروف انبیاء اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر نبی کی جمع انبیاء حج زیارت کعبہ اللہ کے گھر کی زیارت مؤمنون ایمان والے لوگ نور روشنی فرقان صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی چیز شعرہ شاعر لوگ شاعر کی جمع نمل چیوٹی قصص قصے سچے واقعات عنقبوت مکڑی روم روم ایک دیش کا نام لقمان اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے کا نام سجدہ جھگنا سجدہ کرنا احزاب لشکر جمع کیروح سبا ایک قوم کا نام فاطر پیدا کرنے والا یاسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام حروف مقتعات کے دو حروف صوفات صفبندی کرنے والے لائن سے کھڑے ہونے والے لوگ صاد حروف مقتعات کا ایک حرف زمر گروح جتھا مومن ایمان والا حامیم حروف مقتعات کے دو حروف شورا سلاح مشورہ زخرف سونا سونے کے زیورات دخان دھوان جاسیا گھڑنوں کے بل گرے ہوئے احقاف ریتیلے ٹیلے والی زمین ایک جگہ کا نام محمد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام فتح جیت کامیابی حجرات حجرے کمرے قاف حروف مقتعات کا ایک حرف زاریات دھول اڑانے والی بکھیرنے والی ہوا تور تور ایک پہاڑ کا نام نجم ستارے قمر چاند رحمان بہت زیادہ رحم فرمانے والا اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام واقعہ واقع ہونے والی قیامت حدید لوہا مجادلہ بحث اختلاف جھگڑا حشر جمع ہونا قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر جمع ہونا ممتحنہ امتحان لینے والی صف لائن سے کھڑے ہونا صف بندی جمع ہفتے کے دنوں میں سے ایک مبارک دن منافقون منافق لوگ تغابن ہار جیت نقصان سے گزرنا طلاق ازاد کرنا طلاق دینا تحریم حرام کر دینا ملک بادشاہی قلم پن قلم حق حقیقت قیامت معارج بلندیاں نوح ایک نبی اور پیغمبر کا نام جن جنات آگ سے پیدا کی ہوئی اللہ کی ایک مخلوق مزمل چادر لپیڑنے والا مدسر چادر اڑھنے والا قیامہ قیامت یقیناً قائم ہونے والی دہر زمانہ عرصہ وقت مرسلات ہوائیں نبا اہم خبر نازیات سختی سے کھیچنے والی عبس تیوری جڑھانا پیشانی پر بل پڑھنا تکویر لپیٹنا لپٹی ہوئی انفتار پھٹنا درار متففین نابطول میں کمی کرنے والے انشقاق پھٹ جانا بھروج ستاروں والا آسمان تارق چمکتا تارا اعلا سب سے اونچا غاشیا چھا جانے والی مصیبت فجر فجر صبح صادق بلد شہر شمس سورج لیل رات زحہ دن کی روشنی چاشت کا وقت شرح کھول دینا دل کا سکون تین انجیر علق جمع ہوا خون قدر قدر عزت بینا واضح دلیل زلزال زلزرہ بھکم عادیات سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے قارعہ کھڑکھڑا دینے والی قیامت تکاسر زیادتی کی خواہش عصر زمانہ حمزہ عیب نکالنا فیل ہاتھی قریش قریشی عرب کے قبیلے کا نام معون عام استعمال کی چیزیں کوثر حوزے کوثر کافرون کافر لوگ نصر مدد لہب آگ کے شولے اخلاص خالص وحدانیت فلق صبح ناس انسان آدمی لوگ اللہ تعالی ہمارے علم میں برکت تا فرمائے آمین